نصریات ہماری جاری ہے با انوان شانِ حسین اور اس سیگمنٹ میں کوشش یہ ہے کہ ذرا ایک مختلف انگل سے بات کریں ظاہرہ آپ نے مختلف سیگمنٹ میں دیکھا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ کہ دس محرم کے واقعات کس طرز پہ کس کی شہادت ہوئی کیا سارے معاملات ہوئے اس سیگمنٹ میں ذرا یہ جاننے ہی کوشش کرتے ہیں کہ میری یا آپ کی کوئی نہ کوئی ہماری رسپونسیبیلٹی بھی تو بنتی ہوگی اس واقعے کے تناظر سے یا امامِ عالی مقام کی سیرت سے کہ ظاہر ہے امامِ عالی مقام کا تذکرہ کرنا فخر کی بات ہے سعادت کی بات ہے کیا ہم نے کرتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ موت ہے یہی ذکر کرتے ہوئے سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھرانے کا ذکر کرتے ہوئے لیکن شاید جو مجھے علماء کی گفتگو سنگی شاید بات دوری رہ جائے گی اگر بات صرف ذکر تک ہی محدود کر دی جائے کچھ یہ بھی تو رسپونسیبیلٹی ہوگی کہ ان کی فکر سے بھی کچھ سیکھا جائے کچھ لرن کیا جائے ہم جب دنیا میں کہتے ہیں کہ بھائی کسی بھی بڑے مندے کے ساتھ اگر اسوسییئٹ ہونا ہوتا ہے تو ہم یہ سنتے ہیں کہ بھائی then it comes with a lot of رسپونسیبیلٹی as well کہ بھائی اب تم اس کے ساتھ جڑے ہو تو پھر اب ذرا اپنا ذرا دنیا بھی اتبار پر کیری بھی کرنا ہے ذرا اس پوسچر کو تو اگر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں امام آلی مقام کا تذکرہ کر رہا ہوں سرکار ایدو عالم کا تذکرہ کر رہا ہوں ان کے گھرانے سے نظبت چاہتا ہوں تو اس کی بھی کوئی رسپونسیبیلٹی تو ہوگی اس انگل کو ڈسکس کرنے کوشی کرتے ہیں سیگمنٹ میں میں بہت شکر گزاروں کہ اپنے قیمتی مقصے وقت نکالا ہے ہمارے لئے جناب قبلہ علامہ نصرد عباس بخاری صاحب نے وہ ہمارے ساتھ ہیں سیوڈیزم موجود ہیں بیری تھینکفل السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم سلام ورحمت اللہ بہت نوازش آپ نے وقت نکالا بہت بہت شکریہ آپ کا شکریہ آپ کی ٹیم کا شکریہ کہ انہوں نے ان ایام میں توفیق عطا فرمائی ذکر امام حسین خود توفیق ہے اور جس کو یہ ملا ہے تو اسے شکریہ امام کا کرنا چاہیے جزاکاللہ اگر یہ تفریق کی جائے کہ ایک حسینی کیمپ ہے اور ایک یزیدی کیمپ ہے کسی بھی اور تفریق کے لئے بھائیے دو بھائیے تو پھر حسینیت کے کچھ تقاضے جساں میں نے کہا it comes with a lot of responsibility جب دنیا میں ہم کسی بندے کے ساتھ اسوسیاد ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ یار اب میں اس کے ساتھ گھومتا ہوں تو مجھے اپنا چال چلن بھی بھی ایسے رکھنا پڑے گا چونکہ اب لوگ مجھے اس سے ریلیٹ کرتے ہیں تو پھر جتنا نامِ سرکارت و عالم نامِ خانواد ہے سرکارت و عالم نامِ نواس ہے سرکارت و عالم لیں اس کی پھر کچھ تقاضے کچھ ذمہ داریاں بھی ہوں گی وہ کیا طرح میں آسان الفاظ میں بتائیے سمجھائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فراجعون پہلی چیز تو دیکھیں یہی ہے کہ چراک سے نور کو اپنے وجود میں ڈالو پہلے اپنے آپ کو روشن کرو یعنی جو حسین کا ذکر کرے جو سیدو شہدہ علیہ السلام کے قریب جائے سب سے پہلے تو وہ اپنے آپ کو نورانی کرے یعنی وجود کو نورانی کرے خب دیکھیں ظاہر جو ہے ہو سکتا ہے جس میں حساسات بھی ہوں جذبات بھی ہوں لیکن اصل تو باطن ہے باطن جو ہے جسے ہم ہر کو ہی نہیں دیکھ سکتا باطن جو ہے وہ اس کائنات کے ساتھ پیرلل چل رہا ہے اور حساب کتاب بھی باطن کا ہے ظاہر میں میں آپ کے سامنے بہت اچھا ہوں لیکن باطن میں میں منافق ہوں حاسد ہوں کیا کر رہا ہوں حساب تو اس کا ہوگا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلا افیکٹ امام حسین کے ساتھ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں اپنے باطن کو صحیح کریں شعار الہی دینا امپورٹنٹ ہے دنیا میں آپ شعار دیں گے شعار یعنی خب آپ کو پکارنا ہے حسین حسین کرنا ہے اپنے ٹائم پر زون پر مگر آپ کا باطن اس الفاظ کے ساتھ سنکھ ہے یا نہیں ہے اور وہ تب ممکن ہے جب آپ خود اپنے مادے کی قید سے آزاد تو ہوں جب آپ خود مادے کی قید میں فسے ہوئے ہیں تو پھر آپ وہ ہی ہیں جن کو امام نے خد بھی لکھے مگر وہ نہیں تبدیل ہوئے وہ نہیں آئے کیونکہ وہ مادے میں فسے رہے اور جو مادے سے نکل کر آئے انہوں نے اپنے قلب پر امام حسین کو قبول کیا ہے ورنہ اس وقت جس نے بہت کچھ چھوڑ دیا وہ چھوڑ دیا تو یہاں جتنی qualities تھیں اس طرف جو سید و شہدہ علیہ السلام وہ ساری qualities آج ہمیں required ہیں پہلی چیز شجاعت ہے یعنی امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنا صرف مظلومیت یا صرف مطلب ایک انگل بیان کرنا مطلب انصاف نہیں ہے عدل نہیں ہے امام حسین شجاعت کا مظہر ہے امام حسین نے شجاعت دکھائی ہے یعنی ایک شجاعت شخص ہے کہ جو اپنے کمبے کو لے کر جو ہے وہ کھڑاوا ہے مطلب ظاہری طور پر سامنے لشکر ظاہری طور پر جو مشکلات ہیں لیکن شجاعت ایسے اور شجاعت اتنی تھی کہ دشمن آخری وقت تک ڈرتا رہا ہے ڈر کر امام حسین کو شہید کیا ہے انہوں نے آخری وقت تک یہ لوگ ڈرتے تھے کہ امام حسین کے قریب پیس جائیں خب یہ مظلومیت ایک پہلو ہے شجاعت ایک پہلو ہے شجاعت پہلو ہے ایک سخافت دوسرا انسان کے وجود میں بندگی اور عبودیت کو کمال پر پہنچانا ہے انسان امام حسین علیہ السلام کو فالو کرے اور وہ بندگی کا مظہر نہ بن پائے وہ بندگی کیا ہے بندگی صرف مسجد میں یا مثلا کہیں امام بارگاہ یا حسینیہ میں نہیں بندگی بندگی ہر وقت بندگی ہے چاہے بازار میں ہے چاہے کام پر ہے چاہے گھر کے اندر ہے بعض وقت لوگ pretend to be مذہبی کرتے ہیں مگر وہ مذہبی کہاں کرتے ہیں اسم جب جانا لوگ ہیں gathering ہے لیکن اپنی خلوت میں اپنی تنہائی میں کیا امام حسین علیہ السلام کی شخصیت آپ کے وجود پر تاثیر گزار ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے کہ جو اپنی خلوت اور اپنی تنہائی میں حتی جس وقت کچھ نہیں رہا اس وقت بھی امام حسین خدا کو سجدہ کر رہے ہیں ملابی کچھ بچا تو ہے ہی نہیں پھر بھی امام حسین بندگی کو یعنی بندگی کو اتنا کمال پر پہ پہنچایا کہ وہ سورہ فجر کی جو آیات ہیں یا آیت اللہ سلمتما انہائی رجائی خب یہ کیفیت ہمیں اپنے اندر اجاد کرنی پڑے گی اور بیسے تو بہت ساری ہیں لیکن جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ ہیومن ویلیوز ہیں یعنی وہ قدریں ہیں یعنی آپ یوں کہیں کہ کربلا اقتدار کی جنگ نہیں تھی اقتدار کی جنگ تھی قدروں کی جنگ تھی ویلیوز کی وار تھی یہاں جب امام کا لشکر پہلی دفعہ روکا گیا تو امام نے اس لشکروں کو جو آخری جگہ سے پانی بھرا تھا پلایا ان کے جانوروں کو بھی پانی پلایا وہ یہاں کیا ہے وہ دشمن ہے روک رہا ہے نہیں یہاں حسین ہے نہیں سمجھے ہم امام حسین کو ہم نے اب یہ واقعہ مجھے یہ لیسن دے رہا ہے کہ ای آف ٹو بی کائن ٹو ادرس ایوریون ایوریون امام حسین علیہ السلام روزِ آشورہ اپنے بھائی اپنے بیٹوں کی شہادت کے بعد بھی کھڑے ہو کر ہدایت دے رہے ہیں شاید کوئی آ جائے اور اس آخری ٹائم پر دو بھائی آئے ہیں آئے ہیں اور امام کی رقاب میں شہید ہوئے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ماملہ ہے تم کیا سوچ رہے ہیں امام حسین کیوں ملا رہے ہیں خب کیوں کیونکہ امام کسی فرقے کا کسی مذہب کا کسی جماعت کا نہیں ہے نمائندہ اللہ کا نمائندہ ہے اور اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے ہر لمحے ہدایت ہے آج بھی آج دیکھ لیں آپ شہدہ علیہ السلام کا ذکر پوری دنیا میں ہو رہا ہے کتنے لوگ ہدایت پاتے ہیں کتنے لوگ امام حسین علیہ السلام کا ذکر سنتے ہیں اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں دل جو ہے وہ امام حسین کی طرف خب یہاں جتنے آپ بڑے بڑے رائٹرز دیکھ لیں بڑے بڑے لیڈرز دیکھ لیں بہت سارے لوگ جو مصطف شرین ہیں وہ سب امام حسین کی سیکریفائز کو جب دیکھ لیں ایر مسلموں نے ملکا اونی ٹریجیڈی آف کربلا اگر میں چاہتا ہوں کہ میں آلی مقام اس سے خوش ہوں تو پھر یہ ذکر تو کرنا ہے ہی وہ ٹھیک ہے ایک عبادت ہے سعادت ہے لیکن اس کے ساتھ مجھے پھر ایک ایک اچھا شہری ایک اچھا تاجر ایک اچھا باپ ایک اچھا شاگرد ایک اچھا سٹ یہ سب کرنا پڑے گا اگر آپ صحیح شہدہ کو دیکھ رہے ہیں تو وہ اپنے گھر میں کیسے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ کیسے ہیں اپنے بہنوں کے ساتھ کیسے ہیں امام علی مقام کا اخلاق امام کا امام جب دشمن کے ساتھ اتنا ایسا بہیو ہے کہ حر علیہ السلام سب سے آخر میں آ رہا ہے روکنے والے خود ہیں سب کرنے والے لیکن امام نے کیسا ان کو اپنے جو ہے وہ گلے لگا بات ہی نہیں کہ کیا ہوا تھا پاسک میں کیوں گیا تھا کیسے گیا تھا وہ کیا مقام دیا کہ سب سے آخر میں آیا اور سب سے پہلے جو ہے وہ ردوہ پا لیا تو یہاں پر ہمیں بھی اپنی ذات میں یہی دیکھنا ہے اگر ہم امام حسین کو مانتے ہیں تو ہمارے دل میں دوسرے کے لئے کینا نہیں ہونا چاہیے یعنی آپ کے سامنے ہے کہ ایک ایسا شخص حاکم آ گیا کہ اس کے بعد قوم کو بتا ہی نہیں ہے قوم کیا عورت ایسے میں خون کی آبیاری کی ضرورت تھی کہ جو قیامت تک دین کو ہیرا نہ پائے اور وہ امام علی مقام مجھا آپ مختلف صفات کی بات کر رہے ہیں کہ اگر میں نام لے ہوں امام کا تو یہ صفات مجھے بھی اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی چاہیے مثال کا طورہ میں نے کہیں پڑھا کہ وہ امانت کے حوالے سے اتنا زور دیا کہ کئی مثال لینے کے لئے تک سمجھا کہ اگر دشمن جو ہے وہ اپنا اپنی تلوار میرے پاس امانت رکھ جائے تو میں وہ بھی اس کو واپس الکل ایسی ہے سیدو ساجدین امام زین اللہ لابدین فرماتے ہیں کہ اگر میرے بابا کا دشمن یا بھائیوں کا جو دشمن ہے قاتل حتیٰ وہ اپنی تلوار بھی امانت دے جائے اس کی دیکھیں وجہ کیا ہے یعنی یہ یہاں مورل ویلیوز یہاں رکھ رہے ہیں وہ یہاں لا رہے ہیں یہ مورل ویلیوز کیوں ہے تو کہہ رہے ہیں دشمن اگر اپنی تلوار جو ہے وہ میرے حوالے امانت کر کے جائے لائے 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 اللہ کی وجہ سے جواب خدا کو دینا ہے حاصل لوگوں کو تھوڑی جواب دینا ہے ہم جو معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں ہم تو لوگوں کے لئے گزارتے ہیں وہ کیا سوچیں گے وہ کیا کہیں گے یہ کیا ہوگا وہاں یہ تھوڑی ہے وہاں تو یہ ہے کہ تو راضی ہے بس میں راضی ہوں اصل جو صفات کو چیز جو انہینس کرتی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے جس کی زندگی میں لا الہ الا اللہ کم رنگ ہوتا ہے وہ غفلت میں چلا جاتا ہے اصل انکار تو کوئی نہیں کر رہا لا الہ الا اللہ لیکن کلرز فیڈ ہونا شروع جائے جب کلرز فیڈ ہوتے ہیں تو بس پھر انسان غلطی کر بیٹھتا ہے گناہ کر بیٹھتا ہے جزاک اللہ بہت بہت نوازش بہت شکریہ اور یہ جو ایک مختلف ایسپیکٹس بتائیں کہ امانت صداقت شجاعت ایک اور ایسپیکٹ میں ہم درہا ایک اور مختصر نشست کریں گے عبادت کی عنوانزیں یعنی میں سوچتا ہوں اور میں سمندہ چاہوں گا کہ اب ایک وہ دعا ہے جو میں مانگتا ہوں امامِ عالی مقام کن الفاظ میں دعایاں مانگا کرتے تھے کس انداز میں دعایاں مانگا کرتے تھے اور وہ یعنی وہ کیا تھا کہ اب یعنی صبح اگلے دن آشور ہے معلوم ہے کہ کیا کچھ ہونا ہے اس رات بھی بیٹھ کے عبادتِ خدا ہو رہی ہے اور باقائل ہو رہی ہے خنجر یہاں پر ہے تو بھی ذکرِ خدا اثر نو کے ندہ پر ہے تو مطلب یعنی اس چیز کو اتنا زیادہ اہم جانا ہے امامِ عالی مقام نے کہ معلوم ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے پھر بھی اس وقت بھی یہ سب کر رہے ہیں تو ذرا اس کو میں سمجھنے کی کوشش کروں گا ایک اور اسی طرح سے ایک مختصر نشست میں ایک وقت کے بعد ہم دوبارے حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ موسیقی موسیقی